ہائے فرنز آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ کلیمپ آن میٹر کا ریویو کریں گے تو یہ یونیٹی کا میٹر ہے یو ٹی ٹو ہنڈر سیریز میں سے یہ والا موڈر ٹو ہنڈر ٹری ہے تو جلی اب اس کا یہ باکس کھولتے ہیں اور اس میٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے جی تو یہ ایک پاؤچ ہے اس میٹر کے ساتھ تو اس کو کھول لیتے ہیں یہ کافی اچھا پاؤچ ایک ساتھ ملاو ہے تو یہ ہمارا میٹر ہے اب اس کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس اے سی ڈی سی وولٹیجز ہیں ریزیسٹنس ہے اس میں ہمارے پاس کانٹینیوٹی ڈائیوڈ ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ فیکوینسی اور ڈیوٹی سائیکل دونوں اس میں میجر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کرنٹ ہمارے پاس فورٹی امپے تک کی ایک رینج ہے اور ایک فور ہنڈر کی اس میں اے سی اور ڈی سی یہ دونوں کرنٹ کو میجر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر پروپس بھی لگ جاتی ہیں اور اس سے ہم اس کے وولٹیج بغیرہ کو بھی میجر کر لیتے ہیں یہ اس کے باکس پر دیکھتے ہیں یہاں ہمیں اس کے ساتھ یہ ایک کیلیبریشن کا سیٹیفیکیٹ ملا ہے اس کے ساتھ یہ ہمیں ایک کیلیبریشن سیٹیفیکیٹ ملاو ہے اس کی کیلیبریشن ہوئی گی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمیں اس کا مینوول ہے یوزر مینوول جس میں اس کے سارے پیچرز بغیرہ کے بارے میں بتایا ہوئے تو یہ اس کے ساتھ ہمیں پروپس بھی لیئے ہیں اور یہ ایک سٹرپ ملا ہے یہ سٹرپ اس کو لگانے کیلئے میٹر کے ساتھ یہاں پر لگ جاتی ہے اور یہ پروپس ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کافی اچھی کی پروپس ہیں تو ابھی ہم یہ پروپس بھی لگاتے ہیں اور اس سے یہ میجر بھی کرتے ہیں وولٹیج بغیرہ تو سب سے پہلے اس میں جو اس میٹر کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹو رینج ہے تو اگر میں اس کو وولٹیج پہ لے آنگا تو یہ مجھے کوئی رینج سیلیکٹ نہیں کرنی پڑے گی میں اس سے وولٹیج میجر کر سکتا ہوں تو سکس ہنڈڈ وولٹ تک یہ میجر کر لیتا ہے تو میں اس کو ڈائریکٹ کہیں بھی وولٹیج پہ لگا کے اس کے وولٹیج بغیرہ کو کر سکتا ہوں اسی طرح سے میں اس کو ایسی میں کرنے کے لیے سیلیکٹ کا بٹن ہے اسے پریس کروں گا تو یہ ایسی وولٹیج اس کو رینج مجھے کوئی سیلیکٹ نہیں کرنی پڑے گی بس میں وولٹیج کو میجر کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ ریزیسٹنس کا ہے یہاں پر میں ریزیسٹنس وغیرہ اس کی ٹیسٹ کر سکتا ہوں تو ڈائیوڈ اور کانٹینیوٹی کے بیچ میں سیلیکٹ کرنے کے لیے یہ سیلیکٹ کا بٹن ہے اسے دباؤں گا تو یہ کانٹینیوٹی موڈ پر چلا جائے گا اور پھر اسے دباؤں گا تو یہ ڈائیوڈ موڈ پر آجے گا اسی طرح سے یہ فرکونسی پر چلا جاتا ہے ہمارا فرکونسی میجرمنٹ ہے اور یہ ہماری کرنٹ کی میجرمنٹ ہے تو چلیئے اب اس سے پرابز لگاتے ہیں اور کچھ وولٹیج میجرمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ ریزسٹنس کی میجرمنٹ کرتے ہیں پھر کرنٹ کی میجرمنٹ کرتے ہیں جی تو میں نے اس کی پرابز نکال لیے ہیں تو میں ان کو لگا لیتا ہوں تو یہ کامن پہ بلیک پراب لگے گی اور یہ دوسری والی پہ ریڈ پراب لگے گی تو یہ ہماری پراب لگ چکی بھی ہے اس وقت ڈی سی وولٹ پہ ہے میں نے اپنی پاور سپلائی کو مان کر لیا ہے تو اس کے ساتھ اسے کنیک کرتے ہیں میں نے پاور سپلائی کو کنیک کر لیا اس کے ساتھ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی وولٹیج کی یہ میجرمنٹ کر رہا ہے میں یہاں پر میرے پاس اگر میں پاور سپلائی آپ کو دکھاؤں تو تو اس وقت پاور سپلائی پہ 9.1 وولٹ ہے وولٹ میٹر بھی 9.1 وولٹ ہی بتا رہا ہے ہم وولٹیج کو یہاں سے چینج کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ وولٹیج کو یہاں پر بتا رہا ہے تو ہمیں کوئی اس میں رینج سیلیکٹ نہیں کرنی میں بس اس کو تو ا آٹومیٹکلی یہ والٹρέنج اس کی خود با خودی سیلیکٹ ہوتی رہتی ہے جی تو اب ہم اس کے ساتھ اے سی وولٹیج مجر کرتے ہیں اے سی وولٹیج مجر کرنے کے لئے ہمیں اس میٹر میں سیلیکٹ کا بٹن ڈباؤننا پڑے گا جیسی میں اس سیلیکٹ کا بٹن ڈباؤن گا تو یہ اسی موٹ پہ چلا گیا ہے اور رینج یہاں آٹومیٹکلی سیلیکٹ کرلے گا تو اب ہم اے سی وولٹیج کو میجر کرتے ہیں جی تو اب میں اسی پہ لگاتا ہوں وائس کو تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 241 وولٹیج بتا رہا ہے کوئی مجھے رین سیلیکٹ نہیں کرنی پڑی جی تو وولٹیج ہم نے میجر کر لی ہیں اب ہم اپنے میٹر کو اہم پہ لے آتے ہیں اور ریزیسٹنس میجر کرتے ہیں تو یہ بھی آٹو رین سیلیکٹ کر لیتا ہے اور اگر آپ کو اپنی مرضی کی رین سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ یہ ریلیٹیو کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر کے اپنی مرضی کی رین سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ اہم میں چلا گیا ہے یہاں کلو اہم اس کے بعد یہ آگے رینج اسی طرح سے سیلیکٹ کرتے رہیں گے جی تو یہ ریزیسٹرز ہیں انہیں ہم میجر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سب سے چھوٹا والا ریزیسٹر اس کو میجر کرتے ہیں یہ ٹین کے کا ریزیسٹر ہے اسے میں نے یہ کرنک کیا تو یہ نائن پوائنٹ نائن سکس کلو ہومز بتا رہے ہیں اب میں یہ ہنڈرڈ ڈو اہم کا اس سے بڑائی کی ریزیسٹر ہے اسے میجر کر لیتا ہوں تو جی یہ نائنٹی نائن پوائنٹ فور بتا رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک میرے پاس فائف وارٹ اور ٹو 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 ہومز کا ریزیسٹر ہے اسے میجر کر لیتے ہیں جی تو یہ ٹو 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 ربور بتا رہے ہیں تے اس کی distintos ہم نے میگر کر لی lain اب اسے ہم یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈائیوڈ اور کانٹینیٹی موڈ wer اللہ flame ابھی یہ ڈائیوڈ موڈ پہ ہے تو اسے کانٹینیٹی موڈ پہ لانے کے لیے ہم یہاں سے یہ سیلیکٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ کانٹینیوٹی موڈ پر چلا گیا ہے تو اب اسے یہ بیپ کرے گا جب ہی ہم اس کو تو اس سے ہم کوئی شارٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے یا وائز وغیرہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بریک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جی تو یہ اب ہم فرکوینسی پر لے آئے ہیں تو یہ ہمارا یہاں سے فرکوینسی کو میجر کرے گا اب یہ ہرٹس میں ہے تو یہاں سے ہم ٹین میگا ہرٹس تک کی فرکوینسی کو اس میٹر سے میجر کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس اے سی میں ہی لگاتا ہوں ان پروپس کو دیکھتے ہیں یہ فرکوینسی میجر کرتا ہے کہ نہیں تو میں اس کو اے سی لائن میں کنیک کر رہا ہوں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیفٹی ہرٹس کی فرکوینسی ہمیں شو کر رہا ہے فیفٹی سیون تقریبا یہ پروپس لے رہی ہیں تو یہ تقریبا ہمیں فیفٹی ہرٹس کی فرکوینسی یہاں پر شو کر رہا ہے اور یہاں سے ہم ڈیوٹی سائیکل بھی دیکھ سکتے ہیں فرکوینسی میجر کر سکتے ہیں اور ڈیوٹی سائیکل بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیوٹی سائیکل کے لیے ہم یہ ریلیٹیو کا جو بٹن ہے اسے پریس کریں گے تو اس سے یہ پرسنٹیج کا سائن شو کر رہا ہے اوپر تو یہ ڈیوٹی سائیکل کو شو کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا امپیر والی رینج ہے تو یہاں سے ہم امپیر میجر کر سکتے ہیں تو امپیر میں یہ کلمپ آن ہمارا میٹر ہے جو اس کا سب سے خاص فیچر ہے وہ اس کا یہی ہے کہ یہ کلمپ کے ذریعے یعنی کسی بھی وائر کو بریک کے بغیر اس وائر میں سے ہم کرنٹ میجر کر سکتے ہیں تو اب اس کی خاص بات یہ کہ یہ ڈی سی اور اے سی دونوں کرنٹ کو میجر کر لیتا ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے ڈی سی کرنٹ کو میجر کرتے ہیں جی تو یہ ایک وائر جار رہی ہے اس وائر کو میں یہاں سے گذار لیتا ہوں اس میں سے ٹھیک تو ابھی میں ان کو یہاں سے شعرڈ کرتا ہوں تو یہ تقریباً اس میں سے 2 aca پر گزر رہا ہے اور یہ ڈی سی کرنٹ ہے تویos دی سی کرنٹ کو beenvoo یہ پاور سپلای کی آبس ہیں تو انہیں میں ان پاہواء سپلای کی ک опыт کو میں یہاں پر شعر رہا ہوں تو یہ تقریباً 2.5 aca کررنٹ اس میں سے فلو ہو رہا ہے تو یہ DC کرنٹ ہے تو یہ DC کرنٹ کو میجر کر رہے ہیں ابھی ہم ایسی کرنٹ کو بھی میجر کر لیتے ہیں ایسی وولٹیج اور کرنٹ کو میجر کرتے ہوئے آپ احتیاط سے کام لیں اور یہ میرے پاس ایسی وائز ہیں اس کے ساتھ ایک سیریز میں ایک لیمپ لگاو ہے ہندرڈ وارٹ کا تو یہ میں نے یہاں پر کرنٹ کی رینج میں کیا بہت ہے میں ایسی پہ کر لیتا ہوں تو اب یہ ایسی رینج پہ آ گیا ہے اور میں اس میں سے یہ وائز گذارتا ہوں تو لیمپ آن ہوگا ہمارا اور یہ تقریباً پوائنٹ تھری سیون امپیرز جو ہے وہ ڈرو کر رہا ہے ہمارا ہنڈرڈ وارٹ کا ایک لیمپ یہاں پر لگاو ہے تو یہ تقریباً اتنا کرنٹ اس میں سے یہ کنزیوم کر رہا ہے تو اب ہم نے اس میں سے یہ سب چیزیں دیکھ لی ہیں سب کچھ میجر کر کے دیکھ لیا ہے تو یہ ایک اگر آپ نے میٹر خریدنا ہے تو اس میٹر کا لنک نیچے میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آپ کے قریب الیکٹرونک مارکٹ سے مل جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے